ملک کے بشتر علاقوں میں آئندہ چار روز تک بادل برسیں گے لاہور اور آولپنڈی میں پی ایس ایل میچز متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے محکمہ موسمیات نے بدھ سے ہفتے کے روز تک ملک کے بشتر علاقوں میں بارشوں کا الیٹ جاری کر دیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواوں کا طاقتور سلسلہ کل پاکستان میں داخل ہوگا اور ملک کے بالائی اور وسی علاقے آئندہ چار روز تک بارش برسانے والے بادلوں کی عزت میں رہیں گے جبکہ کہیں کہیں یال آبادی کا بھی امکان ہے پیشن گوئی کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک چکوال، لاہور، گجراوالا، فیصل آباد اور سرگوتا میں بھی موزلہ دھار بارش ہوگی گجرات، حافظہ بات اور ناروال کے اسلام میں بھی بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے جبکہ میاں والی، خشاب، بھکر، جھانک اور ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی عبرے کرم برسے گا اس کے علاوہ دیر، سواز، شانگلہ، مانسیرہ اور ایپٹابات میں موزلہ دھار بارش متوقع ہے پشاور، مردان، نوشہرہ، چار سدہ، سوابی اور کوہاٹ میں بھی موزلہ دھار بارش کا امکان ہے کوئیٹا، یوب، زیارت، ملتان، ساہیوال، اوکارا، بہاولپور، رہیم یارخان اور سکھر میں بھی بارش کی پیشن گوئی ہے جبکہ جیکب آباد اور لارکانہ زلہ میں بھی بارش ہوگی کراچی سمیں زیرے سید میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سائیڈنگ کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ بارشوں کے کے پی کے کشمیر اور گلگت بلتستان کے نشے بھی علاقوں میں پانی جمع ہونے اور جمعیرات جمع ہفتے کو لہور اور راولپندی میں پی ایس ایل میچز متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے